کر لیتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتل سٹاکس میں بھی تیزی نظر آ رہی ہے اس دباہ بھرے بازار میں تاج جی وی کے سواتین پرسنٹ کے اوپر ہے ای آئی ایچ اسوسییٹڈ ہوتلز میں بھی پونے دو پرسنٹ کی تیزی ہے تو روائل آکیڈ ہوتلز میں بھی لگ بگ ڈیر پرسنٹ کی تیزی نظر آ رہی ہے ہوتلی لیلہ وینچرز بھی ایک پرسنٹ سے زیادہ کی تیزی یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں ویبھور آپ بتائیے تاج جی وی کے ای ای ایچ اسوسییٹڈ ہوتلز کے ساتھ ہی باقی ہوتل سٹاکس میں کہیں کوئی موقع بن رہا ہے کیا اگر سٹارٹنگ کریں تاج جی وی کے سا تو دیفنیٹلی یہاں پر سیم پیٹرن بن رہا ہے جیسے کہ کل مورننگ میں گیپ ڈاؤن ہوا بٹ گیپ ڈاؤن میں سیلنگ پریشر نہیں بنا اور آج مورننگ سے بائیں گے ہو سکتا ہے کہ جو اب سیزن آنا سٹارٹ ہوگا اور یہاں پر ایک اچھا خاصا مومنٹم اس کو دیکھتے ہوئے مل جائے تو اگر تاج جی وی کے اگر کسی کو لانگ کرنا ہے تو 353 کا ایک باری کو سٹاپ لاؤس رکھا جا سکتا ہے بٹ اگر کسی کو چھوٹے سٹاکس وغیرہ میں جانا ہے یا ایف این او سٹاکس وغیرہ میں جانا ہے تو دیفنیٹلی انڈیان ہوتلز میں تو ابھی اس کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ انڈیان ہوتلز میں نے ایک ملٹپل انسائیڈ بار بنا ہوا ہے کوئی ایک فریش بائنگ کا بھی opportunity نہیں دکھ رہی ہے in comparison to تاج جی وی کے and last ہمارے پاس آتا ہے یہ چھوٹل سیم پیٹن ہے جیسے تاج جی وی کے کا ہے تو یہاں پر بھی ہم لوگ 440 کا سٹاپ لاؤس رکھیں گے اوورال سٹرکچر بولیش ہے مومنٹم سٹرونگ ہے اگر آپ اوورال دیکھیں گے مارکٹ میں جو وولیٹیٹی آیا یہ فال بھی آیا یہ ہوتل والی جو انڈسٹری ہے یہ نہیں ہیلی کیونکہ probably لوگ سیزن کی وجہ سے اچھے کاسی سیلز پلس اس کے بعد اب یہ جو IPL وغیرہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو ٹرابلنگ وغیرہ ہوتی ہے ویورز وغیرہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک اچھے کاسی سیلز دیکھیں جا سکتی ہے تو یہاں پر جو نظریہ ہے ان سٹاکس پر آتا ہوئے بھی ہو تیٹا گڑ ریل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج لگ بک سات پوسن کی تیزی یہاں پر تیٹا گڑ ریل میں ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی زرہ گیل انڈیا کو بھی ہم ریویو کریں گے سوہ پوسن سے زیادہ کی تیزی گیل انڈیا میں بھی نظر آ رہی ہے پہلے لیکن تیٹا گڑ ریل بتائیں روی تیٹا گڑ ریل یہاں سے کیسا لگ رہا ہے اور ساتھ ہی گیل انڈیا پر بھی رہا دیجئے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے پرشاند جی ریلوے کاؤنٹر تو ویسے بھی مارکٹ میں چاہے جیسے بھی سیچویشن رہی ہو ایک اچھا پرفارمنس یہاں پر دکھا رہے ہیں تیٹا گڑ ان سب میں اگر دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے لیکن overall stock بہت اچھا ہے مہنگے کا مطلب ہے کہ price wise زیادہ آپ کو دکھائی دیتا ہے لیکن ویسے دیکھا جاتا ہے تو number wise اچھا ہے اور ابھی کے target کے انصاب سے دیکھتے ہیں تو آپ کو 1050 اور 1080 کے target یہاں پر بہت easily دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ کچھ اور stocks جو ہیں وہ railway کے آپ focus کریں پہلے concor کو دیکھ لیں 945 چل رہا ہے جس میں اچھا کاسا دم ہے 980 تک یہ بھی یہاں پر جاتا ہوا سر نظر آئے گا اور چھوٹے جو stocks ہیں جیسے آپ کے airicon ہے rvnl ہے tax infra jwl ان سب پر بھی buying accumulation اگر آپ بنا رہے ہو اور بنا رکھا ہو تو آپ ان کو continue کریے کیونکہ ان میں بھی اچھا کاسا دم کھام ہے ایرicon کی بات کریں تو 245 روپے تک کی target یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ stop loss 210 روپے کے stop loss سے آپ کو ایک اچھا reward مل سکتا ہے تو یہ counter یہاں پر focus کر کے چلیں دوسرا آپ نے gail کی بات کی دیکھیں اس سمیں اگر میں gail india کو دیکھ رہا ہوں جس حساب سے 200 کے اوپر نکلنے کے بعد سے ایک momentum اس نے پکڑا ہے بہت زیادہ کچھ profit booking کے سنکیت یہاں پر gail india میں نہیں دکھائی دیں گے لیکن upside ایک target ضرور دکھائی دے رہا ہے کہ 215 218 آپ کو آنے والے 2-3 trading sessions میں دکھ جائیں گے اور اس کا nifty کے trend اور جو negativity یہاں پر دکھ رہی اس کا کوئی task work نہیں پڑھنے والا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان levels پر بھی آپ کو position یہاں پر ابھی hold کر کے رکھنی چاہیے 215 کے آس پاس کے level آتے ہیں تو وہاں پر آپ profit book کے لئے یا پھر ایٹی صدیفز کو call کر سکتے ہیں دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے